اسلام علیکم دوستو عدیل جو پہلے امجد کے ذریعے زویا اور نبیل کی شادی رکوانا چاہتا تھا مگر جب دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نبیل کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے اور نکاح کے لیے دن بھی مقرر کر چکی ہے تو عدیل امجد کو اپنے پلین کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ خود گھٹیا پلین سر انجام دے دیتا ہے اور اپنے بھائی کے کردار پر اور نور کے کردار پر بدنامی کا دھبا لگا دیتا ہے اور چاہ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ حاشم صاحب اور دادی کی نظروں میں خود کو زویا کے قابل ثابت کر سکے مگر عدیل یہ بھول گیا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کا کردار ان کی نظروں میں گرا چکا ہے تو وہ بھلا کیسے زویا کا رشتہ عدیل سے کر سکتے ہیں جو خود نبیل کا بھائی ہے عدیل کو ابھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے اور جیسا کہ زویا نبیل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے معمولی سے حادثے کا شکار ہوتی ہے اسے ہر کسی خراش آتی ہے مگر پر وین اس کے لئے اس طرح تڑپ رہی ہے جیسے اس کی بیٹی کو کتنا بڑا زخم آ گیا ہو اور نور جسے پر وین نے بیس سال پال پوسٹ کر بڑا کیا اس کے لئے اس کا دل یکدم سرد پڑ گیا اور اس نے اسے گھر سے نکالتے ہوئے اس کا کیا بنے گا وہ کہاں جائے گی مگر لیلہ اور فرحان کا دل نہیں مان رہا کہ نور غلط ہو سکتی ہے لیلہ نور کو روکنا چاہتی تھی اس کی مامتہ اسے جھنجوڑ رہی تھی کہ نور کچھ غلط نہیں کر سکتی مگر وہ اپنے شوہر اور ساس کے منع کرنے کی وجہ سے نور کو نہ روک سکی اور نور کو پروین کا شوہر امجد اپنے گھر لے گیا مگر کیا نور امجد جیسے نشائی آدمی کے گھر محفوظ رہ سکتی ہے جو امجد جیسا شخص جو نشے کی خاطر کسی کی بھی دعو پر لگا سکتا ہے اور پیسے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے دوسری طرف لیلہ جو پروین جیسی سندل ماں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہے اور سوچ رہی ہے کہ پروین کس طرح نور کو گھر سے نکال کر پرسکون نظر آ رہی ہے کوئی ماں کیسے اتنی سندل ہو سکتی ہے اب جبکہ نور بھی کھر سے نکال دی گئی ہے لیلہ دادی اور فرحان اب پروین کی زویا کے لئے محبت کو لے کر تشفیش میں پڑھنے پا لی ہیں دوسری طرف سمرین جو نبیل کو ایموشنل بلیک میل کرنے میں ناکام رہی ہے وہ نبیل کو بار بار احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم کیوں ایک نوکرانی کو زویا پر ترجیح دے رہی ہو اور جب سمرین کو عدیل کی کھٹیا حرکت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ جاتی ہے اس لئے سمرین تو کسی سے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتی دوسری طرف جیسے ہی نبیل کو عدیل کے گھٹیا پلین کا پتہ چلتا ہے تو دونوں بھائیوں میں کافی لڑائی ہوتی ہے اور نبیل کو جب نور کے گھر سے نکال دینے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دیواناوار گھر سے نور کو ڈھوننے کے لئے نکل پڑتا ہے مگر کیا نبیل نور کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اوہ کیا نور اپنے سوتے لے باپ کے گھر سیف رہ پائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولی گا ڈیائی ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دیکھ کر ضرور کریں ہماری لیتس اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ